سبحان اللہ اب آئیے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا وہ سننے کے لئے میں دعوت دوں گا جناب محمد عرفان برکاتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور شانِ صدیق اکبر بزبانِ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ہستی کا یوم منانے کے لئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل وعالی ہے اللہ تعالی نے بہت سارے انبیاء اکرام اس دنیا میں بھیجے اور انبیاء اکرام میں بھی بعض پر فضلت عطا فرمائی اور جس طریقے سے اللہ تعالی نے نبیوں کو فضلت عطا فرمائی ہے جس نبی کا مرتبہ جس قدر بلند ہوتا ہے اس کے صحابہ کا مرتبہ بھی اسی لحاظ سے بلند ہوتا ہے اب کیونکہ ہمارے آخری نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رتبہ تمام نبیوں میں سب سے افضل وعالی ہے اسی طریقے سے آپ کے جو اصحاب ہیں آپ کے صحابہ کا رتبہ بھی باقی تمام انبیاء کے اصحاب سے عرفہ وعالی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض کو بعض پر فضلت حاصل ہے اور ان تمام میں جس کو سب سے زیادہ فضلت حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدی کردی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی پر کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے افضل وعالی ہیں اور آپ خلافت کے پہلے مستحق ہیں ایک حدیث آپ کے سخاوت کی شان میں پیش کر دیتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقہ کرنے کے لئے کہا اس کے راوی حضرت عمر ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کے لئے کہا تو اتفاق سے اس دن میرے پاس بہت سارا مال آیا ہوا تھا کیونکہ جنگ جید کر کے جب صحابہ آتے ہیں تو مالِ غریمت ان کے پاس بہت سارا عصفت ملتا ہے جنگ کے بعد میں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس دن میرے پاس بہت سارا مال آیا ہوا تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا بہت زیادہ صدقہ کر کے حضرت ابو بکر صدیقر دیل و تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں تو یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے مال لینے کے لئے کہ وہ صدقہ گرے اور وہ مال لے کر کے کچھ حاضر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عمر گھر پہ کتنا چھوڑ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی یعنی کہ جتنا مال لے کر کے آیا ہوں اتنا ہی میں گھر پر چھوڑ آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ گمان تھا کہ میرے پاس تو بہت سارا مال تھا اور میں اس میں سے آدھا لے آیا ہوں تو یہ بہت ہو گیا پھر تھوڑے دیر کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر حاضر ہوئے اپنا مال لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ آپ نے اپنا تمام مال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین اسلام کے لئے خرج کر دیا اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اس طریقے سے امام حاکم دوسری جگہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے سردار ہیں اور یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو کسی صحابی کو اس پر انکار نہیں ہوتا تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمام صحابہ کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ سب سے افضل و عالی ہے اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل کہا کرتے تھے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل کہا کرتے تھے اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل کہا کرتے تھے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے اس سے کوئی انکار نہیں فرمایا دیکھیں حدیث تین طرح کی ہوتی ہیں قولی ہوتی ہیں فیلی ہوتی ہیں اور تقریری ہوتی ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور آپ نے اس سے انکار نہیں فرمایا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیثِ تقریری ہے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نظریہ تھا کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوہ کے ذات تمام صحابہ میں سب سے افضل و عالی ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور اسی لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار سننا پسند کرتے تھے آپ کی بارگاہ کے ایک مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات پاک لکھا اور پڑا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ حضرت حسان بن صحبیت ردی اللہ عنہ نو موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے حسان کیا تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے تو حضرت حسان بن صحبیت ردی اللہ عنہ نو کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے لیکن اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ عنہ کی محبت اس قدر غالب تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں منقبتیں بھی لکھا کرتے تھے کیونکہ کوئی کسی کی شان میں اشار تب ہی لکھتا ہے جب اس کی بہت زیادہ محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے تو حضرت حسان بن صابت نے کہا کہ جی ہاں یرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ تو آپ نے کچھ اشار پڑے اور ان اشار میں جو ایک جملہ ہے جو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ قابل گوھر ہے اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ تمام مقلوق میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ہے جب یہ شیر آپ نے پڑا آخری میں تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو کا جو مقام تھا وہ تمام مقلوق میں سب سے زیادہ افضل تھا اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنو کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجمع ہے اس بات پر بھی میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنو فرماتے ہیں کہ مسلمان جس چیز کو برا جانے وہ اللہ کی نزدیک بھی برا ہے اور مسلمان جس چیز کو اچھی جانے وہ اللہ کی نزدیک بھی اچھی ہے اور تحقیق کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اجمع تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنو کو ہی خلیفہ بنایا جائے اس کے علاوہ آج کا جو محول ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنو کو یا صحابہ اکرام کو اہل بیعت سے محبت نہیں ہوتی تھی وہ اہل بیعت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور وہ اس طریقے کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کی جو صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اہل بیعت سے محبت نہیں کرتے تو میں یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس بات کے لئے کہ خود صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنو اہل بیعت سے بہت محبت کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو کے سامنے اہل بیعت کا جب ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنو نے فرمایا خدا کی قسم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے بادوائے صحابہ کو یہ تعقید فرمائی انہیں تعلیم فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر آپ کی اہلِ بیعت کا احترام کیا کرو اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنو بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو کے ساتھ میں تھے تو آپ نے ہمیں اثر کی نواز پڑھائی اور اثر کی نواز پڑھا کر کے آپ اور حضرت علی کھڑے ہو کر کے وہاں سے چل دیئے جب تھوڑی دیور آگے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو کی نظر ان پر پڑی تو انہیں محبت کی وجہ سے حضرت امام حسن کو پکل کر اٹھا لیا اور اپنے کندوں پر بٹھا لیا اور پھر مسکرا کر فرمایا حضرت حسن سے کہ میرے ماں باپ قربان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو حضرت علی کے مشابہ نہیں ہو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنو بھی مسکرا دیئے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنو کی اہل بیعت سے محبت تھی کہ وہ اپنے صحابہ کو تعلیم بھی فرماتے تھے کہ اہل بیعت سے محبت کیا کرو اور ان کا اعترام کیا کرو اور خود بھی کہتے تھے کہ مجھے اہل بیعت سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور اہل بیعت کی محبت کی وجہ سے ہی امام حسن کو جب اپنے راستے میں دیکھا تو انہیں اٹھا کر کے اپنے کندوں پر بٹھا لیا تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ صدیق اکبر اور تمام صحابہ بھی اہل بیعت سے بہت محبت کرتے تھے ان میں آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا تو صحابہ کی اہل بیعت سے محبت سن لی اب آئیے اہل بیعت کی محبت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن لیتے ہیں اس پر بھی ایک روایت پیش کر دوں حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں خلافت کی مستحق سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جو خود اہل بیعت میں شامل ہیں اس کے علاوہ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو گالی مت دو کیونکہ وہ جنت کے تمام اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہیں اس کے راوی امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو خود بھی اہل بیعت میں شامل ہیں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے شیخین کریمین کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا نظریہ آئے کہ افضل شیخین کریمین ہیں یا پھر حضرت علی ہیں تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں انہیں ہی افضل جانتا ہوں یعنی شیخین کو ہی افضل جانتا ہوں اور انہی کے لئے دعا مغفرت بھی کرتا ہوں تو سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کنفرم کرنے کے لئے کہ شاید آپ یہ بطور تقیہ کہہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچھ اور ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے دل کی بات بیان نہ کروں یعنی دل میں کچھ اور ہو زبان سے کچھ اور کہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے یہ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی کہہ رہے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے جو خود بھی اہلِ بیعت ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ وہ خود بھی شیخین کریمین کو ہی سب سے زیادہ افضل جانتے تھے اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور گواہی پیش کر دیتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابو صوفیان حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قریش کے ایک غریب ترین اور کمزور ترین انسان کے سپردخ خلافت کر دی گئی ہے اگر آپ کہیں تو میں گھوڑوں اور لوگوں سے میدان بھر دوں یعنی ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کیلئے اتنی بڑی فوج کھڑی کر دوں کہ آپ اس فوج کے سہارے سے خلافت کو حاصل کر لیں اپنے زور سے اپنی طاقت سے خلافت کو حاصل کر لیں تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا وہ آنے والی تمام نسلوں کے لئے کافی ہونا چاہیے حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو صوفیان تمہارے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے تمہاری دشمنی نے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تو سن لو آج ہم حضرت ابو بکر صدیق کو ہی خلافت کا اہل سمجھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ وہ خود بھی یہی سمجھتے تھے اور یہی مانتے تھے کہ اگر ان کے وقت میں خلافت کا کوئی اہل تھا خلافت کا جو پہلا مستحق تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے ان کے سامنے یہ مشورہ دیا بھی گیا ان کو آفر کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لئے فوج کھڑی کر دیں اور آپ اس فوج کے سہارے سے خلافت کو حاصل کر لیں لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خلافت اسی کے پاس ہے جو اس کا حق دار ہے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے دور میں جب کچھ وقت گزر گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے بعد ہمارے لئے کوئی خلیفہ نامزد مقرر کر دیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد کیسے مقرر کر سکتا ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ نامزد مقرر نہیں کیا تھا البتہ اگر اللہ تعالی میرے بعد تمہارے لئے بھالائی کا ارادہ فرمائے گا تمہارے لئے خیر کا ارادہ فرمائے گا تو میرے بعد بھی تمہیں اس انسان پر جمع کر دے گا جو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا جس طریقے سے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو اس پر جمع کیا جو لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو بھی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جس کو ملی وہی خلافت کا سب سے زیادہ حق دار تھا تو اہلِ بیعت کی ان تمام گواہیوں کے بعد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو کی ان تمام گواہیوں کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو کی شان کا انکار کرے آپ کی عظمت کا انکار کرے یا آپ کے پہلے خریفہ ہونے کا انکار کرے کیونکہ تمام صحابہ کا بھی اتفاق تھا تمام صحابہ کا بھی اجماع تھا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو کی کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ خلافت کے سب سے پہلے مستحق اور سب سے زیادہ عظمت و شان والی جو شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو کی ذات ہے اسی کے ساتھ میں اپنی گستگو کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ